اسلام علیکم ساتھیوں یہ ایک میں ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میرا نام ہے ڈاکٹر محمد کرزافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد کرزافی ویوز اور یہ جو ویڈیو میں نے بنا رہا ہوں آپ کی یہ اردو زبان میں جیسے کیا کو اندازہ ہے اسلام علیکم تمام ساتھیوں کو میں ہوں ڈاکٹر محمد کرزافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد کرزافی ویوز ایک کیس میں انالوجی کے طور پر لوں گا آپ کے سامنے اور پھر اس کے اوپر جو ٹاپک ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کانسپٹ وائز بہت ہی قیمتی ٹاپک ہے اور پھر کسی بھی میڈیم میں جواب اچھا سمجھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے میں انگلیش میں بھی اپنے کا کہتے ہیں وی لاس کرتا ہوں اور وہ زیادہ آسان ہوتے ہیں انڈلیش والے اردو والے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وکیبلری کو بتانے میں کچھ احتیاط کرنی بڑھتی ہے کہ میڈیکل وکیبلری بھی ضائع نہ ہو اور جب آپ اس کانسپٹ کو دولپ کر لیں تو پھر اس کو ایکسپریس کر سکیں کسی بھی میڈیم میں کسی بھی انگلیش میں یا کوئی بھی آپ کی زبان آپ اور میں بولنا چاہیں اگر اردو زبان سے سمجھ کے تو وہ میں کر رہا ہوں برحال اردو زبان میں میں کرتا رہوں گا میرا پیشن ہے اس میں باقی انگلیش میں میں نے کرنی ہے تاکہ ہم تمام لوگوں کو اپروچ کر سکیں میری زبان میں میرے پوائنٹ آف یو کے ساتھ کیونکہ میں ہوں ڈاکٹر محمد قضافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قضافی ویوز تو ایک پچپنس سالہ مرد ہے جس کے سمجھ لیں کہ لیفٹ سائٹ پر اس کو ایکویسٹک نیوروما ہو گیا تھا پانچ مہینے پہلے اور اس کے بعد اس کو بہت زیادہ سمجھ لیں کہ شدید سر میں درد اور وہ لیفٹ سائٹ پہ جو اس کا جو درد ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ بڑھ گیا حتیٰ کہ ہم نے جب وہ ٹیومر نکال دیا ریسیکشن کے بعد بھی یعنی ٹیومر اس کی سیجری ہوئی پانچ سال بعد اور پھر پانچ مہینے بعد اور تقریباً وہ جب ہمارے پاس آئے تو آپریشن کے بعد پھر بھی ان کو پانچ مہینے سے مستقل درد ہے تو کہنی کی بات یہ ہے جو درد جو کہ اس کو سیجری دے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا یعنی کہ سیجری کے بعد یہ درد اس کو ہونا شروع ہو گیا تو یہ جو ہیڈیک تھا یہ سمجھیں کہ اپنا کیا کہتے ہیں نہ تو کوئی اور اس میں سمٹم تھے نہ وہ نوزیہ تھا نہ وامیٹنگ تھی نہ کوئی اور پرابلم تھا نہ وہ کوئی لاس آف انکانشیس ہیں کوئی ایسا موصلہ نہیں تھا اور دوسرا کوئی اس سے پوزیشنل ہیڈیک بھی نہیں تھا کہ ہم کہے پوزیشنل ہیڈیک ہو گیا ہوگا نہیں اور یہ جب ان کو تب ہی ان کو آرام ملتا تھا جب ان کو کوئی اینلجیسک اوپی آئیڈ اینلجیسک ملتی تھی تو ہم سمجھے شروع میں صرف اوپی آئیڈ اینلجیسک کے ڈیپینڈنٹ ہوں گے لیکن دراصل ایسا رہی تھا بہرحال یہ ٹاپک میں کیا ہوا کہ بہرحال ہم نے کیا سوچا کہ ہم کیا کریں ہم نے کہا چلو ان کا اچھے تھی اگزیمنیشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں تو جو پیشنٹ تھے اس طرح کے جو آتے ہیں یہ عام طور پر میرے ٹاپک سی بھی ریلیٹڈ ہے ٹاپک میں آپ کے آگے رکھنا ہوں وہ ہے پوسکرینیوٹمی ہیڈیک یعنی کہ آپریشن سے پہلے ان کو اتنا ہیڈیک نہیں تھا اب پوسکرینیوٹمی ہیڈیک یعنی آپریشن کے بعد یعنی دماغ کی کھوپڑی کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد ہیڈیک شروع ہو گیا تو یہ جو ہے کرانک بھی ہوتا ہے اور یہ ہیڈیک ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سات دن کے اندر اندر شروع ہو جاتا ہے کرینیوٹمی کے یعنی کہ جب ہم آپریشن کرتے ہیں کرینیوٹمی کرتے ہیں اور پھر یہ پرسس کرتا ہے تین مہینے تک یا اس سے بھی زیادہ تو جو اس کا جو پہلا طریقہ ہوتا ہے اس کو تشخیص کرنے کا اس کو جاجنے کا وہ تو یہ کہ آپ اچھی ہسٹری لیں فیزیکل اگزامنیشن کریں اور آپ ایک مطلب یہ کہ اچھا خاصہ آپ کا ایک ڈیفرنشل ڈائیگنوزز بنیں اور پھر اس کے اوپر جو بھی اگر آپ کو کوئی مینج کرنا ہے جو سب سے زیادہ سٹرانگ پرویجنل ڈائیگنوزز بن جائے اس کو پھر آپ بیراج کرنا شروع کرتے ہیں یہ جو فیزیکل اگزامنیشن ہوتا ہے اس میں آپ نے اچھے سے سرجیکل اسکار کو دیکھنا ایسا تو نہیں کہ سرجیکل اسکار میں کوئی مسئلہ ہو کوئی اس کا مسکولیٹ اسکیرٹل اگزامنیشن یعنی اس کا اگزامنیشن کریں سروائیکل کا اور اس کا نیورولوجیکل اگزامنیشن کریں اور اس کا ڈائیگنوززز انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ہیڈیک ڈیسارٹر تو یہ جو اس میں آرہا تھا اس میں وہ یہ آرہا تھا 3 بیٹا میں یعنی آئی آئی سی ایش ڈی 3 میں یعنی جو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ہیڈیک ڈیسارٹر 3 بیٹا میں آرہا تھا تو یہ جو ہیڈیک ہے یہ ہم کس طرح سے اس کو کریں گے اور کیا آپ کریں اس کو میں تھوڑا تفصیل سے بیان کروں گا لیکن تھوڑا سا میں اس اپنے مریض کے حوالے سے بتا دوں کہ جو ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے پوسٹ ٹرامیٹ پوسٹ کرنی آٹومی ہیڈیک کا ہم کہہتے ہیں پیشنٹ آپ ٹھیک تو ہیں نا زندہ ہیں آپ چل پھر رہے ہیں لیکن ان کو ہیڈیک پہلے نہیں تھا اور اب ہیڈیک ہے تو اس کو ہم نے سیریسلی لینا ہے اس میں ہم نے بات کرنی ہے تو اسی وجہ سے جو آپشن تھا اس میں اکیوٹ فیز جو ہوتا ہے مطلب کہنے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ میڈیکل کی کچھ میڈیسنز بگر آتی ہیں تو وہ اس میں وہ تھوڑا بہت اندازہ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپی آرڈینلجیسک جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے آپریٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو یہ مارڈریٹ تو سیویر پین میں آپ دے سکتے ہیں اور اس سے پیشنٹ جو ہے وہ اس کے آدھی بھی ہو جاتے ہیں اور جب آدھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے ریسپائریڈلی ڈپریشن اور پھر وہ اور دوسرے ان کے نیورالوجی کل مسئلے شروع ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ بھی وہ دے کے ایک طرح سے پابند ہو جاتے ہو کہ وہ آپ کا اس طرح تک نہیں شورتہ جب تک آپ دیتے نہیں ہوتے اوپی آرڈینلجیسک پاکستان میں ابھی مجھ نہیں پتا اتنی سکتی ہے سکتی ہے میں پندرہ سال سے باہر ہوں چودہ پندرہ سال سے وہاں کے سسٹم سے لیکن باہر جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں تو بہت سکتی ہے اور یہ جو کورانک فیز میں یہ سمجھ لیں کہ جو فارمکولوجیکل دوسرے جو آلٹرنیٹیوز ہیں اس میں ہم فیزیکل تھیرابی بھی دے سکتے ہیں اکیوپنچر بھی کر سکتے ہیں ٹرانسکوٹینیس الیکٹریکل نرو اسٹیوملیشن کر سکتے ہیں ہوت اور کولڈ پیکس ہوتے ہیں کبھی ہوت لگایا کبھی کولڈ لگایا مساج کر سکتے ہیں بائیو بیہیوریل انٹرونشن کر سکتے ہیں اور کچھ کیسے میں تو ہم یہاں تک کہ پیشن کو بوٹی لینیوم ٹاکزین اے جو ہے اسے بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ پوسٹ رینیو آٹومی ہیڈیک کا کافی حد تک فائدہ دیکھا گیا ہے میرے حال یہ ٹاپک کو میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کے آگے رکھنے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ اسے پسند فرمائیں گے اور ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو کرنیو آٹومی آپ کو ہوتھ پتا ہے کہ ایک نیورو سرجیکل ٹیکنیک ہے جس میں ہم کھوپڑی کے ایک حصے کو کھولتے ہیں تاکہ انٹرا کرنیل پیتھولوجی تک ہم رسائی حاصل کر سکیں اور یہ کرنیو آٹومی کے بعد اکثر سردرد کا سامنا ہوتا ہے جو دو تہائی سے زیادہ مریضوں میں ہوتا ہے جو اس طریقے کار سے گزر چکے ہیں درد کی صددت اور دورانیاں ہر شخص میں مختلف ہو سکتا ہے پوسٹ کرنیو آٹومی سردرد سانوی یعنی دوسرے قسم کا سردرد کے زمرے میں آتا ہے اور یہ تشکیت یعنی ڈائیگنوسس اور پوسٹ کرنیو آٹومی ہیڈیک کے مطلب کے پورے سسٹم میں اس کے ایک تھوڑا سا مختلف قسم کا چیلنگ بن جاتا ہے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ اور افراد کے لیے یہ کہ تشکیز اور اس کا منجمنٹ کرنا یعنی اس کو ٹریٹ کرنے میں کو سیکھنے میں پوسٹ کرنیو آٹومی ہیڈیک جن کو ہوتا ہے اس کی مہارت بڑھانے کے لیے ہمیں اس کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کا پرابلم ہے دیکھیں قابل قدر صورتحال اسی وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب سیکھنے والے کو اس حالت کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں میں جو ہے ایک پیشہ اور ٹیم کی کہہ کرتے ہیں سہولت حاصل ہو اور مہارت کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس کو قابل بنایا جا سکے اس کے مقاسد جو میں یہ یہ جو میں لیکچر آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پوسٹ کرنیو آٹومی سردرد کی نشانیوں کو اور علامات کو کی نشاندہی ہو سکے پوسٹ کرنیو آٹومی سردرد والے مریضوں کی تشخیص کے لیے ایک تشخیصی منصوبہ تیار کیا جا سکے اور بشمول اس کے متعلقہ لیبارٹری اور ایمیجنگ اسٹڈیز بھی کی جا سکیں پوسٹ کرنیو آٹومی سردرد والے یا پوسٹ کرنیو آٹومی ہیڈیک والے مریضوں کے لیے ایک ذاتی سمجھنے کے اس کو ٹریٹ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جا سکے اور بشمول اس کے یہ جو دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح کی ہو اس کو جا چا جا سکے اور اس کی صورتحال کو ایک حکمت عملی کے تحت اس کو ضروری طریقے سے دوسرے ماہرین کی مدد سے اچھے سے اچھے علاج پروہ نہ کہہ رہتے ہیں دینے کی ایک صلاحیت ہو سکے ایسے مریضوں کی دیکھ بحال کے لیے جیسے آپ بتا ہے ٹیم ہوتی ہے تو وہ ٹیم کو کیسے آپ کیا کہتے ہیں استعمال کر سکیں اور پھر اس کے جو بھی مریض آتا ہے اس کو طویل مدد تک اس کے بحالی کے لیے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ٹیم پورا کام کر سکے دیکھیں میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس مرس کا تھوڑا سا تارف دے سکوں اور وہ تارف یوں ہی تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کیلویریہ جو ہوتا ہے یہ کرینیم کا ابری حصہ ہے جو کہ دماغ کے گرد ایک حفاظتی خانہ بناتا ہے باقی کھوپڑی چہرے کے جو اسکل پر مشتمل ہوتی ہے اور سامنے کی جو ہڈی جو ہوتی ہے پیشانی کی اسے ہم فرنٹل بون کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ بنتی ہے دائیں اور بائیں آپ کو پتا ہے کہ پیرائٹل بون ہوتی ہے جو کہ کیلویریہ کا حصہ ہوتی ہے اور سپیرو لیٹرل سمجھ لیں کہ حصے کا یہ سمجھ لو کہ حصہ ہوتی ہے اسی طرح سے پچھلے حصے پہ اوکسیپیٹل بون ہوتی ہے یہ بھی کیلویریہ کا حصہ ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ ساری ایریا جہاں پر یہ تمام ہڈیاں آکے جڑتی ہیں یعنی یہاں پہ کورونل سوچر بنتا ہے فرنٹل سوچر بنتا ہے پرنٹو پیرائٹل یہ سیجٹل تو یہ تمام کے تمام جو کہ لیمڈویڈ سوچر بنتا ہے تو یہ کیلویریہ کو سمجھنے کے لئے پوری کیلویریہ بھی تو آپ بتائیے اچھا جب کیلویریہ کو کو یعنی اس کو جب آپ مطلب یہ کہ اس کا کوئی آپریشن کرتے ہیں اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مطلب اس پورے مطلب یہ کہ آپریشن کے لیے آپ کو اس کی پوری کی پوری اینیٹمی تو پتائی ہوتی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ کھوپڑی کے اوپر جو ہے جیسے ہم اس کیلپ کہتے ہیں اس کی فائیو لیئرز ہوتی ہیں پانچ لیئرز ہوتی ہیں اور یہ جو ہے اس کو مطلب یہ کہ آپ کو بتا ہوتا ہے کہ اس میں سبیشیت گلینڈ بھی ہوتے ہیں اسکن میں پالیکلز ہیئر پالیکلز وہ بھی ہیں اور باقی جسم کے حصو کی طرح اور اور اس میں کنیکٹو ٹیشو بھی ہوتا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اپی کرینیم بھی ہوتی ہے یعنی کرینیم کے اوپر ایک اپونیوروسس کا کام کرتی ہے ایک لیئر کا کام کرتی ہے اور ایک طرح سے یہ ایک سخت شیٹ ہوتی ہے جو اپی کرینیم کے طور پر کام کرتی ہے یہ خاص طور پر آپ کو اوکسی بیٹو فرنٹیلس نہ مسلز کو بھی جوڑنے میں ایک طرح سے مدد کرتی ہے اور ٹیمپوریلس یہ ٹیمپورو پیرائٹیلس جو یہاں پہ ٹیمپوریل مسل ہوتا ہے اپی کرینیل وہ دونوں سائٹوں پہ ہوتا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوس کنیکٹڈ ٹیشو ہوتا ہے وہ بھی اسی سکیلپ کا حصہ ہے اور پھر اس کے نیچے پھر آپ سمجھو پیریکرینیم کا مضبوط آنا وہ آ جاتا ہے تو اب اس میں اور تفصیل سے جائیں گے تو پھر اینڈوکرینیم آ جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی مضبوطی حصہ کہتے ہیں کہ اس کل سے کوپوری سے جڑی بھی ہوتی ہے اور اس کے بون کے اندر حصے سے جڑی بھی ہوتی ہے اور جبکہ یہ اس کے درمیان کا جو ایلیا ہے وہ گیلیا کہلاتا ہے کبھی کبھی چوٹ لگتی ہے تو ادھر ہی ہیما ٹوما جمع ہو جاتا ہے اور جسے ہم سب گیلیل ہیما ٹوما کہتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو اس کی ہے تفصیل کے اس میں آپ کو بتائیے جب آپ بون ہٹاتے ہیں تو بون کی اوپر آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے دیورا میٹر ہوتی ہے اور دیورا کے نیچے پھر سب ایرکونایٹ میٹر ہوتی ہے ایرکونایٹ میٹر ہوتی ہے اور ایرکونایٹ میٹر جو دیورا کے نیچے کی جگہ ہوتی ہے ہم سب دیورل سپیس کہتے ہیں اور جو ایرکونایٹ میٹر کے نیچے کی جگہ ہوتی ہے سب ایرکونایٹ سپیس کہتے ہیں اور پھر جو بلکل سمللوں کے تیسری جو تہہ ہوتی ہے جو کہ پیا میٹر ہوتی ہے جو کہ بلکل جوڑی بھی ہوتی ہے اپنا کہہ کہتے ہیں برین کے ساتھ تو ایسا نیو سرجن کے ہونے کے ناکتے یہ چیز آپ کو اچھے تھے پتا ہوتی ہے کہ اسکل ہے دیورا میٹر ہے یہ اس کی تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اچھے تھے پتا ہوتی ہیں اور اس میں پھر جو نروز ہوتی ہیں ہماری ٹرائی جمنل نرو ہے سی ون سے سی تری نرو ہے سروائیکل کیا کہتے ہیں یہ ٹرنک ہے اور جو اس کے علاوہ جو ویگس نرو ہے ہائپو گلوسل نرو ہے فیشیل نرو ہے کلوسفرینجل نرو ہے تو یہ تمام کی تمام جو نرو ہے یہ ایک طرح سے ادد مدد کرتی ہیں سکور ہے اس سسٹم کو بنانے میں تو آپ کو بتا ہے کہ یہ تمام نرو میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا ان تمام ایریاز میں کئی مسئلہ ہوگا تو وہ پوسٹ کرینیوٹومی ہیڈ ایک کا سبب بن سکتے ہیں دیکھیں کرینیوٹومی ایک آپ کو بھی اچھے تھے پتا ہے کہ ایک گیونسرجیکل ٹیکنیک ہے جس میں ہم ایک پھوپڑی کے ایک حصہ کھولنا پڑتا ہے تاکہ آپ انٹرکرینیل جا کر اندر رسائی حاصل کر سکیں اور سریعی کار کے کچھ منفی اثر کے طور پر اکثر سردرد پیدا ہو جاتا ہے اور یہ جو ایکٹیو پوسٹ کرینیوٹومی ہیڈ ایک ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو سرجیکل کرینیوٹومی کے چند دنوں کے اندر اندر یہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ سمجھیں کہ یہ تین مہینے کے عرصے تک کبھی کبھی رہتا ہے تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ پوسٹ کرینیوٹومی ہیڈ ایک ہوتا ہے سردرد ہوتا ہے اور ایسے مریض اگر آتے ہیں تو ہم نے اس کو ان کو اچھے تجواب دینا ہے ان کو اچھے تجریٹ کرنا ہے اور ان کو رسپونس دینا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے کبھی کبھی پرمننٹ ہو جاتا ہے اور یہ دائمی درد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ پوسٹ کرینیوٹومی ہیڈ ایک جو ہوتا ہے کبھی کبھی تین مہینے سے بھی زیادہ بر قرار رہتا ہے اور پوسٹ کرینیوٹومی ہیڈ ایک کا جو طریقہ کار ہے وہ دو تہائی زیادہ سے زیادہ مریضوں میں یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ملا ہے اور اس کو اس کی اصل وجہ کو جاننے کے لیے آپ سمجھیں کہ یہ ملٹی فیکٹوریل مہت سارے ملکہ علامات ہوتی ہیں جو کہ یہ پوسٹ کرینیوٹومی ہیڈ ایک آپ کو ملے گا عام طور پر ایک تو جو پیتالیس سال سے کم عمر کے لوگ ہیں ان میں آپ کو یہ زیادہ ملے گا دوسرا یہ خواتین میں بہت زیادہ ملے گا یعنی پوسٹ کرینیوٹومی ہیڈ ایک تیسرا جو ہے وہ یہ کہ اسکل کے جو ہماری سیجریم کرتے ہیں جس میں ہم سمجھ لیں کہ ہماری سب اوکسیبٹل اپروچ ہے یا سب ٹیمپورل جو اپروچ ہوتی ہے یہ دو اپروچ ہوتی ہیں ایک سب اوکسیبٹل اپروچ ہوتی ہے اور ایک سب ٹیمپورل اپروچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو مسلس ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ہم جن کو الگ کرنا پڑتا ہے ان دونوں میں سب آکسیبٹل میں بھی اور سب ٹیمپورل میں بھی یہ جب بھی آپ تسو سوچیں گے جہاں سب ٹیم پورل میں آپ نے مسلس ک imperialوں کو الگ کرنا پڑتا ہے سب آکسیبٹل میں بھی آپ نے مسلس کو الگ کرنا پڑتا ہے تو ان دونوں صورتحال میں آپ کو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پوسٹ کرینیوٹومی ہیڈ ایک ہوتا ہے اچھا یہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو CSF ہوتا ہے جب ہم سیجری کرتے ہیں تو یہ جو کبھی کبھی یہ لیک ہو جاتا ہے یا اس کے سسٹم میں کچھ چھٹ چھاڑ ہو جاتی ہے سیجری کے دورہ تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہیڈیک ہوتا ہے پوسٹ کرینیوٹمی ہیڈیک دوسرا اگر چار گھنٹے سے لمبی سیجری چلی جاتی ہے تو اس میں بھی پوسٹ کرینیوٹمی ہیڈیک زیادہ ملتا ہے دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ٹیومر کی ایک قسم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جیسے کہ میٹا اسٹیٹک برین ٹیومرز ہوتے ہیں یا ایسٹروسائیٹوماز ہوتے ہیں تو یہ ایسٹروسائیٹوماز اور میٹا اسٹیٹک برین ٹیومر والے جو اپراز ہوتے ہیں جب آپ اس کی سیجری کرتے ہیں تو ان میں آپ کو پوسٹ ٹرومیٹک ہیڈیک کافی ملے گا ٹیومر کا جو سائز ہے وہ بھی بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے چھوٹے سائز کے ٹیومر والے مریضوں میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پوسٹ ٹرومیٹک ہیڈیک کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں چھوٹے میں آپ بولیں کہ چھوٹے میں چھوٹے میں زیادہ دیکھے گئے دوسرا ٹیومر کا مقام کونسا ہے آپ کو بتا ہے کہ انٹرا وینٹریکیولر یا انٹرا یا انفرہ ٹینٹوریل جو ٹیومرز ہوتے ہیں انٹرا وینٹریکیولر یا جو انفرہ ٹینٹوریل ٹیومرز ہوتے ہیں ان افراد میں یہ واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے اگر اس طرح کی آپ سائجری کرتے ہیں اس طرح کے مریضوں کی تو آپ کو پوسٹ ٹرومیٹک ہیڈیکس ملیں گے اچھا دوسرا یہ ڈیورا میٹر جو ہوتی ہے اگر اس کو جب ہم ڈیورو پلاسکی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کہ میں سمجھ لیں کہ اس سے بھی درد زیادہ ہوتا ہے وہ بند کرنے سے اچھا دوسرا جب انسٹیسیای کونسی قسم یعنی جو سانس لینے کے لئے جو ہم انٹرا وینس انسٹیسیا دیتے ہیں کچھ جو آئیوی انسٹیسیا دی جاتی ہے اس میں بھی کچھ ایسے ہیں جس میں وہ سر کا درد زیادہ کر سکتے ہیں اچھا اور وہ کرتے ہیں کر سکتے نہیں کرتے ہیں یہ دیکھا گیا اور دوسرا یہ جو پوسٹ ٹرینیوٹمی ہیڈیک جو ہوتے ہیں یہ آپ کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کو اس پہ بھی زیادہ ملیں گے جب مثال کے طور پر پیشنٹ کو کوئی اور مسئلے بھی ہوں وہ موربیڈٹیز ہوں جیسے ڈائیبرٹیز ہو یا اسے ویسے ہی پیشنٹ جو ویسے ہی کوئی سائیکلوجیکل پرابلمز ہوں تو ان میں ہی زیادہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پوسٹ ٹرینیوٹمی ہیڈیک ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کی احتیاط کرنے کے لیے ہم کس طرح سے مطلب یہ کہ کر سکتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آپریشن سے پہلے اگر اسٹریرائیڈ شامل کی جائے اسٹریرائیڈ ایڈمیسٹریشن کی جائے تو یہ بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے دوسرا یہ جو ہم کرنیوٹمی کرتے ہیں اور اس کی جو بون ڈیبری ہوتی ہے یعنی سملیوں کے ہڈیوں کا جو چورہ ہوتا ہے وہ اگر ادھر موجود ہو اور اگر اس کو اچھے سم دھو لیں تو اس سے بھی وہ کافی بہتری آ جاتی ہے اس کے رہنے دینے سے سر کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ دیکھا گیا ہے اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ویسے یہ جو پوسٹ کرنیوٹمی ہیڈیک جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی صحیح وجہ ابھی ہم بہت مضبوطی سے جانچتے ہوں لیکن دیفنیٹلی اکنی طور پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس ریسرچ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے دیکھا گیا ہے کہ یہ علامات ہمیں ملی ہیں ایسے مریضوں میں پوسٹ کرنیوٹمی ہیڈیک کے حوالے سے اچھا دوسری بات میں بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ یہ جو پوسٹ کرنیوٹمی ہیڈیک جو ہے اس کی پیتھو فیزیولوجی کیوں سمجھیں کہ ابھی تک واضح تو نہیں ہے لیکن ممکنہ جو کچھ باتیں ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہ جو سینٹرل جو نروس پین ہوتا ہے اس کی جو مطلب کہ اس کی جو فیلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیورانل جو نیورانل سے ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کے اس میں کچھ تبدیلی واقعہ ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گاما آمائنو بیوٹیرک ایسیڈ یہ ہے یہ تھوڑا سا کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے اور اسٹروجینک اور جو ہیمو ڈائنیمک جو ہے یعنی اور دوسرا جو ہے ٹیٹوکولا مینز کا وہ بھی تعداد کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے اندازیں ہیں اور لوگوں کے خیال ہے کہ یہ ہرمونز کی تبدیلی کی وجہ سے یہ پوسٹ ٹرومیٹک ہیڈیک بڑھ جاتا ہے تاہم سب سے سیدھا طریقے کار جو اس حالت کے پیدا ہونے کی وضاعت کر سکتا ہے وہ خود جو سیجری کا طریقے کار ہے جو کہ ٹھیک تھاک ایک طرح سے وہ بھی کافی چوٹ پہنچاتا ہے انسان کی ہڈی کو پورے آپریشن میں کافی چوٹ پہنچتی ہے ہم طریقے سے کرتے ہیں لیکن پھر بھی مسلز پر بونز پر اور میننجیز پر اور تو یہ تمام کے تمام جو نوسیو سیپٹرز ہوتے ہیں یعنی ہمارے وہ ریسپٹرز جو کہ پین کو محسوس کرتے ہیں وہ ہائپر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے مسلز کے اندر فائبر سی ہوتا ہے نرف کا سی فائبر اور اے جو ڈیلٹا فائبر ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ تھوڑے سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ درد کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو پوسٹ ٹرامیٹک ہیڈک ہے اس میں جو جو عوامل ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ اگر چوٹ پہلے لگی ہو کوئی زور سے اور دوسرا یہ کہ جو ہم سیجری کرتے ہیں اس کا جو بون کے چھوڑٹے پیسز ہوتے ہیں یا ان کی جو ڈیبری ہوتی ہے یا ان کا چورہ ہوتا ہے اور یہ بھی تھوڑا بہت اور میننجیز کو جو ہم کٹ کرتے ہیں ان کے جو ایجیز ہوتے ہیں اور جو اس کے علاوہ جو مسلز کو بھی جو ہم آپریٹ کرتے ہیں ان کو جو کٹتے ہیں تو ان میں جو ان کے جو ایجیز ہوتے ہیں تو یہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں یہ اوور سینسیٹیو کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوتی ہے ان کے اندر اور پھر جو کہ درد کا سبب بنتی ہے اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ مریض جو ہے اس کی حالت کافی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ مریض کو ایک طرح سے پلسٹائل یعنی دھڑکنے والا درد محسوس ہوتا تھا پلسٹائل یعنی جو ایسے دھڑکنے والا درد محسوس ہونا اور ایسی جو صورتحال جو ہوتی ہے اس میں سر کا تناؤ بھی بڑھ جانا اور جو سرجری کے ساتھ دن کے اندر اگر یہ ظاہر ہو جاتا ہے عام طور پر اور یہ عام طور پر سرجری کی جگہ پہ ہی ہوتا ہے جہاں آپ آپریشن کیا ہوتا ہے وہیں پہ ہوتا ہے حالانکہ عام سر درد جو ہوتا ہے وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ درد پہلے چند دنوں میں تو ہوتا ہی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ کم بھی ہوتا جاتا ہے یہ اچھی بات ہے اور دوسری بات ہے کہ کیونکہ اس جو پوسٹ کرینی آٹومی ہیڈیک میں جو ہمارے جو سنسری یا موٹر کے جو جو بھی ویکنس آئی بھی ہوتی ہے تو وہ اس کا کوئی رول نہیں ہوتا ویسے ادھر لیکن بہرحال جو فوکل نیورولوجیکل یعنی اس مقامی جگہ پر جو نشانیاں دیکھی گئی ہیں اس میں پیتھولوجی کا مذہب کے شبہ ہو سکتا ہے اور مریض کبھی کبھی فوٹوفوبیا وامیٹنگ مطلی کا ہو جانا یا الٹی کا احساس ہونا نوزیا یا بیچینی کا احساس ہونا یا پھر یہ ٹیمپورو منڈیویلر جوائنٹ کے اوپر جب مسلز کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے درد ہوتے ہیں اور پھر ڈپریشن بھی ہوتا ہے پھر میگرین بھی بڑھ سکتا ہے اور میگرین کے طرح کا درد بھی ہو سکتا ہے اچھا آپ نے ٹھیکے کامیاب کرنیوٹمی کر دی اس کے بعد بھی کچھ افراد جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان میں نروس جب آپ بالکل نئے طریقے سے اگزیمن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک نتیجہ اخص کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کو پورا ایک بنیاد مل جاتی ہے کہ کس طرح سے مسئلہ ہے کیا نئے فوکل نیورولوجیکل علامات کونسی ہیں جو اس میں پیدا ہوئی ہیں تو وہ آپ کو بہت صحیح اندازہ دیتا ہے پوسٹ کرنیوٹمی ہیڈیک کو سمجھنے میں سر کا اور گردن کے معاینہ کرنا جو خاص طور پہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے پتا چل سکے آپ ہلکے سے اسے پیلپیٹ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ وہ درد زیادہ ہے اور دوسرا یہ کبھی کبھی وہ درد ختم ہو جاتا ہے اور پھر مریضوں میں وہ درد واپس آ جاتا ہے اچھا دوسرا یہ جو ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں یا میڈیکلی ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کے لیے پوسٹ ٹرامیٹک ہیڈیک یا اس کے لیے آپ سی ٹی سکین تو کر سکتے ہیں لیکن اس سی ٹی سکین آپ کو اندرونی صورتحال زیادہ بتاتا ہے اور دوسرا یہ جو ہے مطلب یہ کہ اس سے آپ انٹرکرینیل پیتھولوجی تو بتا چل جاتی ہے لیکن باہر کی چیزیں آپ اتنے اچھے اندازے سے نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کو فیزیکل اگزامنیشن سے ہی سب سے اچھا اندازہ ہوتا ہے میں جو پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب اس کو اندازہ لگاتے ہیں اسے صحیح پکڑتے ہیں اسے صحیح فیزیکل اگزامنیشن سے پتا چلتا ہے اور اسی سے اور جتنا اتنا آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے آپ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ درد اس کا ہے تو آپ اچھے سے مریض کو سمجھا بھی سکتے ہیں اچھا کبھی کبھی جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ یہ جو ایک چوتھائی مریضوں میں جو کہ مرض درد بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے اور یہ خاص طور پر کبھی کبھی جو ہے یہ جو کرینیوٹمی ہیڈیک جو ہے یہ تین مہینے سے بڑھ کر اور بھی پھیل جاتا ہے بہت عرصے تک رہتا ہے اور دوسرا کبھی کبھی یہ مستقل بھی ہو جاتا ہے تو دوائیوں کا استعمال آپ کو تھوڑا زیادہ کرنا پڑتا ہے اور یہ جب ایسی صورتح حال ہو جائے آپ تقریباً چار گریڈ میں تقسیم کر سکتے ہیں چار گریڈ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن جو گریڈ ون ہوتا ہے وہ تو آپ مریضوں کو صرف معمولی جنجلات ہوتی ہے جو مریضوں معمولی جنجلات ہوتی آپ سے گریڈ ون کیا سکتے ہیں گریڈ ٹو جو ہوتا ہے وہ تقریباً ہر روز ہوتا ہے ہر روز ہو تو گریڈ ٹو اور مریضوں کو روزانہ دوائیوں کی ضرورت پڑے تو گریڈ ٹری اور اگر مریض معذوری بھی محسوس کرنے لگے یعنی کوئی عذر بتائے کہ اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے مجھے تو سمجھل یہ گریڈ کوئسٹینئر کہلاتا ہے وہ سر درد کو سمجھ لیں کہ صحیح اندازے سے اس کو جاتنے میں مدد کرتا ہے اگر ہم اس کو کریں تو اس سے کافی فائدہ مل سکتا ہے بہرحال میں یہاں پر آگے آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیسے علاج کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم کیسے منجمنٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم ٹریٹمنٹ منجمنٹ علاج کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں جو منجمنٹ کی حکمت عملیوں میں تو ہمیں دیفنیٹلی جو ہے ڈائیگنوسس جو ہوتا ہے پوسٹ رینیو آٹومی ہیڈیک میں وہ ہمیں اچھے سے اس کو کرنے کی ضرورت تو ہے لیکن اس پہ ابھی تحقیق وہ دوائیاں تجویز کر سکیں اور پھر احتیاط بھی برطنی ہوتی ہے کہ ایسی دوائیں میں نہ دے دیں کہ مریض اس کا آہدی ہو جائے اور پھر اس سے مریض کے دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور ان ممالک میں جہاں میں کام کرتا ہوں ایسی جگہوں پر یہ قانونی طور پر بہت زیادہ سختی ہوتی ہے اس میں آپ کبھی کبھی بہت زیادہ جواب دے ہونا پڑتا ہے کسی کی ماں کو اس کا بیٹا سات آٹھ گولیاں کھا کہ تیز گاڑی چلاتا ہے اور تیز گاڑی چلانے کے بعد اتنی آپ کوئی مارتا ہے اور پھر اگر کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے اگر آپ نے غلط مریض کو دواء دے دی ہو پھر پھر دواء آپ نے دی تھی یہ تو میں ایک صورتحال بتا رہا رہا اگر اپنی ماں کو لکھا تھا اس نے خود اٹھا لی تو اس میں بھی یہ بڑا ایسے ممالک میں جہاں پہ قانون بہت سخت ہے ہم لوگوں کے لیے تو وہاں پر یہ بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال پیدا کر سکتا ہے بہرحال جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ یہ ویسے ہمارے پاس ایک ملٹی موڈل انل جیزی پہ بات ہو رہی ہے وہ خاص طور پہ اس پوس کرنیو آٹمی ہیڈیک میں دی جاتی ہے اور یہ جو اپن ہے جیسے کوڈین ہے ٹریمار ڈال ہے مورفین ہے فینٹینل ہے ریفا منٹیمنل ہے اس کے علاوہ یہ تو آگئی اوپی آئٹس میں تھے آپ اوپی آئٹس کہہ لیں یا تھوڑی ہوگئی تو اس میں تو آپ کوڈین بھی دے سکتے ہیں ٹریمار ڈال بھی دے سکتے ہیں مورفین بھی دے سکتے ہیں فینٹینل بھی دے سکتے ہیں اور ریفا میں ریفنٹینل بھی دے سکتے ہیں لیکن جو نون اوپی آئٹس ہیں اس میں پیراسٹمول ہے اور نون اسٹرڈائیٹ نون اسٹرائیڈل جو انٹی انفلامیٹری ٹرگ ہیں اس میں سمجھ لوں کہ آپ گاوہ پینٹائیٹ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیکسامی تھسون جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے ٹرانس جرمل پینچ آتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو اوپی آئٹ اور نون کچھ دوائیں جیسے کہ فینٹینیل کیٹرالک این ایسیڈ دوائی وہ دے سکتے ہیں ٹرائمارڈال ڈیکلوفینک کے کمبائن کے ساتھ دے سکتے تاکہ وہ ڈوس اس کا کم ہو سکے کسی طریقے سے اور پھر اس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں کسی حد تک یہ اپنا جو ہے جو انلجیسک جو ہم دیتے ہیں پیرا سیڈیم آل کوڈین اور بھی جو ٹرائسیکلک انٹی ڈیپریسنٹ ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں انٹی کنولسنٹ کاربامیزپین سوڈیم ویلپوریٹ گاوہ پینٹین لیوٹر جین سیڈیم چینل بلوکر اس میں جیسے اور کبھی کبھی آپ لگنوں کین تک دے سکتے ہیں اور سوما ٹرپٹین دے سکتے ہیں اور یہ ٹرگر پوائنٹ انجیکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ باٹی لونیوم ٹاکزن ٹائپ ا انجیکشن بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے سی ٹو گینگلی آٹمی کر سکتے ہیں اور یہ ایک سی جیگل نیکٹمی کر سکتے ہیں یعنی کہ پورا آپ کو روٹ کو کبھی کبھی ڈیکمپریس بھی کرنا پڑ جاتا ہے ڈیسٹل نیورکٹمی بھی کرنی پڑ سکتی ہے نیورول آیسیس بھی کرنی پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ٹرانس پوزیشن آف اوکسی بیٹل نرف کرنی پڑ سکتی ہے ریڈیو فری کوئنسی کی مدد سے نیورول آیسیس کرنی پڑ سکتی ہے کر سکتی ہے اور سمجھ لیں کہ اور بھی ٹریٹمنٹ ہے سرجیکل جو آپ کو کرنی پڑ سکتی ہیں تو کہنی کی بات یہ ہے کہ ایسے مریض جن کو پوز کرنی آٹمی ہیڈیک پرمنٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ کچھ حد تک فیزیو تھیرابی کی مدد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نیک کالر اپلائے کر سکتے ہیں ایکوپنچر کو یوز کر سکتے ہیں ٹرانس کی کہتے ہیں ٹیوٹینیس جو ہے وہ الیکٹرک نروس مدد اسٹیومیلیشن آپ دے سکتے ہیں کولڈ اینڈ ہوت پیک آپ ادھر رکھ سکتے مساج کے لئے اور اس کے علاوہ منجمنٹ کا ایک اور بہت امپورٹن طریقہ یہ ہے کہ ان حالات کے خطرے کو کم کرنے کے لئے آپ جو مریض کو لکھ لگ جاتی دن دوائیوں کی ان کو کوشش کریں کم سے کم دیں کیونکہ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ فائدے سے بھی معاملہ کم اتنا نہیں ہوتا تو پھر میڈنجمنٹ کا بہتر طریقہ تو یہ ہی ہے کہ جو میں نے آپ بتا ایکوہ پنچ چار وغیرہ یہ تمام جو ہے ہوت مطلب کہ تھنڈے اور گرم پیک رکھے کی ضرورت ہے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کی کر 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 جو ہمارے جو مسل ہیں سربائیکل مسل ہیں یا جو دوسرے مسل ہیں تو اس میں کبھی کبھی تھوڑا سکی رائٹ بھی لوگ انجیٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ دائلیوٹڈ فارم میں تاکہ اس درست کو کم کیا جا سکے اور جب ہم آپ آپ ریشن میں کرتے ہیں تو اس میں جو بھی احتیاط کی جا سکتی ہے تو وہ کریں تاکہ وہ جو اس طرح کے کیا کہتے ہیں علامات کو ہم کسی حد تک روک سکیں اس کے علاوہ سپرا اوربیٹل نرب ہے آپ کی جو سپرا ٹروکلیر نرب ہے زائیگومیٹک ٹیمپورل نرب ہے اوریکیولر ٹیمپورل نرب ہے اکسیبیٹل نرب ہے گریٹر اکسیبیٹل نرب ہے لیسر اکسیبیٹل نرب ہے کیا کہتے ہیں گریٹر اوریکیولر نرب ہے یہ تمام کے تمام جو ہوتی ہیں یہ 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 سب سب گیلیل موجود ہوتی ہیں یہ اوور سنسٹیو ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے تو ایسے میں آپ جو ہے نہ سب گیلیل نہ ڈرین کے ذریعے نہ یہ روپو باکین جو کہ پوائنٹ فائف پرسنٹ ہوتا ہے اس پر ٹویل ایمل تک جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ایک دفعہ مطلب یہ کہ سیجری کے بات تاکہ اس ایریا کو سن کر دے اچھا سیٹ کر دے زیادہ انفلامیشن نہ ہو سکے تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں پھر اور بھی دوائیں آگئی ہیں اس کو جیسے لیویٹر سیٹام ہے آپریشن کے بات جو ڈیکلوفینک ہے وہ ہم نے دینا ہے تاکہ اس کو روکا جا سکے دیکس میتھر سون پارمیٹ ایمل 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 جن کے کہتے ہیں یہ انفیلٹریٹ کر سکتے ہیں بروفین ایکسٹائل کو بھی انفیلٹریٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایک لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے جس کوئی مدد سے آپ یہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو کہنے کے بات یہ کہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو کہ مریض بعد میں آپریشن کے بعد دیکھ بال کے ہدایت پر عمل کرنے سے طریقے کار سے صحت یابی پر اثر پڑھ سکتا ہے دوسرا یہ کہ تناو استراب اور دیگر نفسیاتی علامات جو ہوتے ہیں خاص طور پر پوسٹ کرینیو آٹومی سردرد کے علامات ہوتے ہیں تو ان کو بھی کبھی کبھی مریض اس کو صحیح طریقے سے نہیں مینیج کر پاتے تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے آگے رکھی میں نے کوشش کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی مجھے پتا ہے لیکن یہ بہت ہی کام کی تھی تو میں نے سوچا آپ کے آگے رکھوں اور امید کرتا ہوں آپ پسند آئے گی اور امید کرتا ہوں آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے تھنگی